اسلام علیکم دوستو اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں ایک بہت ہی امیزن نیوز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں نیوز شیئر کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یوکے میں دوہزار پندرہ میں ایک ایسا لا پاس کیا گیا تھا جو بہت زیادہ کنٹروورشل تھا اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ جب بھی کوئی اسالم سیکر کو یا کسی بھی امیگرینٹس کا کنے جو اپیل ہے یا اس کا کیس رجکٹ ہوتا ہے تو اس کو بہتر گھنٹے کی محلت دی جاتی تھی کہ وہ بہتر گھنٹے کے اندر اندر اس کے خلاف کوئی لوگی اپیل دائر کریں اگر وہ بہتر گھنٹے کے اندر اندر اپیل دائر نہیں کرتا تھا تو اس کو ڈپورٹ کر دیا جاتا تھا بغیر کسی نوٹس کے تو اس لا کو ایک شخص نے جو ہے وہ چیلنج کیا ایک بڑی ہائی لیوی کی کوٹ میں جس کو اپیل کوٹ کہتے ہیں وہاں پہ لارڈ لیوی کے جو جج ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہاں پہ تین ججز جو لارڈ تھے ان کے بینچ نے مشترکہ بینچ نے ایک فیصلہ دیا ہے ایمیگریٹس کے حق میں انہوں نے کہا کہ ہوم آفد جو ہے وہ اگر کررکٹ بھی ہے اس قانون کو پاس کرنے میں ہوم آفد سمجھتا ہے کہ یہ سارے کی سارے جو سالم سیکرز ہیں یہ فیک ہیں تو پھر بھی یہ قانون پاس کرنا لا فل نہیں ہے اس نیوز کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا بی بی سی اردو اور بی بی سی انگلیش میں اس کا کافی زیادہ اہم نیو جو ہے وہ شائع ہوئی ہے اس کا جو لنک کا وہ میں بی بی سی انگلیش والا ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ کو پڑھ دے سکتے ہیں تھوڑی سی ڈٹیل میں بات کرتے ہیں کہ اس میں یہ تھا کہ بہت زیادہ تقید چالیس ہزار کیسے زیادہ تھے اس وقت جن کو خطرہ تھا اس نئے قانون کا ہوم آفیس اس سے فیادہ اٹھاتے ہوئے ان کو ڈپورٹ کر سکتا تھا اسی وجہ سے فورن ایکشن لیتے ہوئے اس کو اپیل کیا گیا ایک اپیل اکاوٹ میں اور وہاں پہ چیلنج کیا گیا کہ یہ جو قانون ہے یہ بہت زیادہ ان لافل ہے اس کو ختم کیا جائے اس پہ فیصلہ سناتے ہوئے اپیل قانون نے یہ کہا ہے کہ یہ بالکل نانصافی پر مبنی قانون ہے یہ ہوم آفیس کا ان لافل قانون ہے اس کو ختم ہیا جائے اس کے ساتھ ساتھ اپیل قانون نے یہ بھی کہا ہے کہ امیگرینٹس کو ہیڈل کرنے کے قوانین اور اس طرح کے دوسرے قوانین کوئی بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے جلد بازی میں جو فیصلے کریں جہاں پہ قانون کی بالا دستی نہ ہو جہاں پہ قانون کو ختم کرنے کے لیے نئے قانون لائی جائے ایسی قوانین نہیں آنے چاہیے یہاں میں ایک اور بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ یوکی کی حکومت نے بہت سارے ایسی لازم نیا جو پچھلے لازم کو ختم کرنے کے لیے تھے تاکہ لوگوں کو جلد سے جلد ڈپورٹ کیا جا سکیں اور اس جگہ پہ انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ کیا جینور جو کیس ہیں وہ بھی اسے متاثر ہوں گے یا نہیں اس رولنگ کے بعد خاص طور پہ امیگرینٹس اور سائلوم سیکرز کے مطلب جو قوانین ہیں ان پہ ایک بہت بڑی پیشرفتہ ہے آجدہ حکومت کو ایسی قوانین لانے سے روکا جا سکے گا اور باز رکھا جا سکے گا آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ یوکی کی حکومت کوئی بھی ایسا قوانین لانے سے پہلے سوچیں کہ یہ کورٹ کی طرف سے چیلنج کیا جا سکتا ہے یہاں پہ یہ کور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آنے والے وقت میں یوکی کی حکومت بہت سارے ایسی قوانین لانے کے بارے میں سوچ رہا ہے جس سے غیر ملکیوں کو فاسٹلی ڈپورٹ کیا جا سکے گا لیکن کورٹ اور قانون کے جو ادارے ہیں وہ بھی متحرک ہیں اور کوئی بھی حکومت کے اس طرح کی فیصلے کو ایپریمنٹ کرنے سے پہلے ہی چیلنج کر دیتے ہیں تو یہاں پہ جو ایک اچھی خبر ہے وہ یہی ہے کہ اس فیصلے کو ختم ہونے کے بعد چالیس ہزار کیسیں جو ہیں وہ خطری سے باہر ہو چکے ہیں یہاں پہ جو ایک بات کنفرم نہیں ہے ابھی وہ یہ ہے کہ ہوم آفس کی وجہ ایک کی طرف سے کوئی بھی ایسا کلیر کٹ جواب نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں اس کی اپیل کریں گے یا نہیں لیکن ہوم آفس کی سپوکس پرسن نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہم آئندہ بھی اس طرح کی قوانی لاتے رہیں گے تاکہ جو اسائلم سیکن جنرل ہے ان کو ان کے ساتھ انصاف کیا جا سکے اب دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کون کس حد تک ٹھیک فیصلے کرتا ہے اور اس کی اپلیمنٹ کرتا ہے اور کیا سپریم کورٹ جاتی ہے ہوم آفس ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپنی نیک نیوز کے ساتھ اس نیوز کو آپ ریئر کر سکیں گے اس نیوز کی ڈسکرپشن لنکھ میں دعا میں یاد رکھیں گے ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ